ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایکسر پلیئر بغیر سپائکز کے کھیلتے ہیں تو وہ کتنا ضروری ہے سوگریات کا ہونا ہے ہمارے مائن میں چیزیں ہیں جب ہم کلپ کرکر شروع کیتے ہیں ہمارے پاری سپائکز نہیں ہوتے تھے ہم مانگ کے گزارہ کرتے تھے کہیں سبھی میں کوئی یوز مل جائے یا کوئی ایسے جو بلکل سپیر شوز ہوتے ہیں کسی کے پاس وہ مل جائیں تو کوشش یہی کریں گے کہ جیسے ابھی کالوجی یونیورسٹی اور کلپ کرکر لیول پہ یہ ٹوریمنٹز ہو رہے ہیں جو بھی ہمیں اچھے پلیئر ملتے ہیں جو کریم ملتی ہے پلیئر لیول پہ تو ان کو ہم یہ چیزیں پروائیڈ کریں اور اگر ہمیں اپنی جیب سے دینے پڑیں تو ہم یہ کام کریں آپ سیلیکٹرز ہیں کھلاڑیوں کی نظر آپ کی اوپر ہوتی ہے میشہ آپ جو یونگ ٹیلنٹ ہیں ان کو کیا مسورہ دیں گے جو کی انٹرنیشنل میچز کی طرف راہے تک رہے ہیں دیکھیں کرکڑی پرموشن کے لیے ہے اور جہاں پہ ٹیلنٹ ہو وہ رکتا نہیں ہے اگر پلیئر مرن کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے تو ہماری بھی یہی ہے کہ جو پاکستان کے لیے اچھے پلیئر نظر آئیں تو ان کو پرموٹ کریں ان کو ایک اچھے لیول پہ لے اچھے رزاق بھائی جو پلیئرز دل برداشتہ ہو کے پاکستان کے دومیسٹک چھوڑ کی جو سیلیکٹ نہیں ہوتے وہ بائرنے ملک شیفٹ ہو رہے ہیں تو ان کو کیا پیغام دیں گے ہوئی نہیں اب انشاءاللہ تعالی کوشی کریں گے کہ وہ نہ جائیں اور پاکستان کے لیے کھیلیں اور بڑا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے کرتے ہیں جیسے انگلینگ کی تین نے ہاں پہ آکے مانشت کے لیے کرکے کے لیے آئے ہیں کیا ہمارے یہاں پہ لوگوں کے لیے ہمارے کلپ ہیں ہمارے سکول کرکے یونیورسٹی کی لوگیں گے ہیں کیا ان کو کوئی ایسی اوپر چھوڑی کی مل سبتی ہے جو دیکھنے پہ لیے چاہے جائیں گے سی پاکستان تین میں جاتی ہے اس کے لیے اور جو پہر کرکستان ہوں جائے گے یہ تو کانسی جاتا آپو جانتی ہے وومنز کے بات کر رہے ہیں آپ لوگ جائے انگلینگ کی کلاب آیا اور پاکستان کے کلپ جائیں گے دیکھیں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹھئر میں پین ٹی جیم خانہ ٹور کرتی تھی انگلینڈ کے ٹور کرتی تھی اور اس کے بعد پھر یہ روگ گئے میں سمجھتا ہوں کہ کلب لیول پہ بھی یہ ٹور ہونے چاہیے انیوستری لیول پہ بھی ہونے چاہیے کالجز پہ بھی ہونے چاہیے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کرکٹ کا بھی اور کرکٹرز کا بھی تینک جو رزائد بھئی